پرائی منسل صاحب نے یہ ٹاسک مجھے کوئی پندرہ بیس دن پہلے سے ہو پا تھا کہ کرمینل جیسٹس سسٹم کو بھی اب ریویمٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ کافی ایکسپیڈیشسلی کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس پہ جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو فورنزکس ہے ہماری جب تک وہ فورنزکس اچھی نہیں ہوتی لیٹس ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آتی تو کرمینل جیسٹس سسٹم جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوگا اور دنیا جہاں میں جو ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نیو یورک میں اور شکاگو میں کتنا کرائیم ہوتا تھا اور اب اس طرح کرائیم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں فورنزکس پہ بڑا کام ہوا ہے کرمینل لاب ہے تو ایک تو یہ مارکر ہے جس پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور آج کیابنٹ میں اس کا دوبارہ سے ڈسکشن بھی ہوا تھا ساتھ ساتھ جو میرنڈ اینڈی ایسٹر نے جب فرمایا شروع میں کہ ایکچولی پیٹی کرائیمز پیٹی کرائیمز کو دیکھنا ہے اور ایسے کوئی بھی لوگ اگر جیلوں میں ہیں پیٹی کرائیمز میں جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو مرد خواتین ہو بچے ہو اور پیٹی کرائیمز میں ہو تو ان کی بقاعدہ پنجاب سے آئی سی ٹی سے اور کے پی میں یہ لسٹیں بن رہی ہیں اور لسٹیں بن کے اب یہ این ایکس کیابنٹ میٹنگ میں پیش ہوں گی اور پھر اس پہ بینسٹرومنگ یہ کی جائے گی کہ اب ان کا کیا کرنا ہے ان کو سسپینڈ کرنا ہے سینٹنس یا ان کو رپریف دینی ہے ان کی جو سینٹنس ہے وہ رمٹ کرنا ہے تو یہ تین چار آپشنز ہیں کچھ آپشنز اور بھی ہیں لیکن یہ پہلے لسٹ جو ہے جو شہزاد اکبر مارے بھائی ہیں جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ لسٹیں یہ بنا کے لائیں پھر پریزن ریفارمز پہ جو رپورٹ ایک بنی ہے تو وہ تمام چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بیٹھیں گے اور پھر ہم کیابنٹ میں انشاءاللہ موسٹ پرابلی نیکس بیک لے کے جائیں گے اس کو اور تیسری بات اب آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب میں زیادہ تر لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ جو انٹیرم آرڈر لاہر ہائی کورٹ نے پاس کیا ہے کہ آپ اس کی اپیل کریں گے یا نہیں کریں گے کیابنٹ نے اس سے پہلے جو کیابنٹ ہوئی تھی اس میں یونینیمس یہ فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اتنی ایکسٹریم ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ ون ٹائم چار ہفتے کی پرمیشن دی جائے لیکن دیٹ وہ سبجیک ٹو کہ وہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ایک انڈیمنٹی بانڈ دیں کوئی ساڑھے ساتھ عرب پیہ کا کیونکہ یہ وہ اماؤنٹ تھی جو کی اکاؤنٹی بلیٹی کوٹس نے ڈیٹرمنٹ کی تھی یہ وہ اماؤنٹس ہوا میں نہیں ہیں اور یہ ڈیٹرمنٹ اماؤنٹس ہیں اب اس میں سینٹنس اگر سسپنڈ ضرور ہوا ہے لیکن سینٹنس سسپنڈ ہونے کا قانون یہ ہے کہ وہ فائنل آرڈر نہیں ہے تو جب تک فائنل آرڈر نہیں ہو جاتا تو ایک طرح کی ایک لیابیلٹی ضرور ہے فور دی ٹائم بینگ عدالتوں نے اس کو سسپنڈ ضرور کیا ہوا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسٹنگوش ہو گئی ہو وہ لیابیلٹی موجود ہے تو یہ ایک یارڈ سٹک تھی پیمانہ تھا فیڈرمنٹ کے پاس کہ وہ کس اماؤنٹ کی انڈیمیٹی بانڈ کی بات کریں جہاں تک کہ انڈیمیٹی بانڈ کا تعلق ہے انڈیمیٹی بانڈ دراصل پانچ سو یا ہزار روپے کا سٹیم پیپر ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں آئیں گے کسی اس بنا پہ کہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے پھر بھی ہم نہیں آتے تو وہ پھر انڈیمیٹی بانڈ ان کیش ہو سکتا تھا تو یہ انڈیمیٹی بانڈ کا دینا بیل بانڈ نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی وہ بیل بانڈ نہیں ہے وہ انڈیمیٹی بانڈ تھا لیکن ایمپورٹن بات یہ تھی کہ وہ کیابنٹ کا یونینموس فیصلہ تھا یہ ڈسکشن بڑا ہوا اس میں کچھ لوگ پہلے تو تیار نہیں تھے اور اس میں پھر جب کیونکہ لوگوں کو اس طرح آگے ہی نہیں تھی کہ طبیعت ان کی نواز شریف صاحب کتنی خراب ہے اور جب ان کو بتایا گیا میں نے شہزاد اکبر نے اور ہمارے بڑے موزز انٹیری سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے جب بتایا کہ ان کی طبیعت ہم نے سارے ان کے میڈیکل ریپورٹس دی ہیں ڈیٹا دیکھا ہے اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ جب ہم یہ ہیرنگ کر رہے تھے تو جو شہباز شریف صاحب کی جو بکلہ تھے تو ان سے ہم نے بڑی کوشش کی کہ بائی کنسنٹ انڈیمیٹی بانڈ دے دیں یا کوئی اور انڈر ٹیکنگ دے دیں تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی انڈر ٹیکنگ نہیں دیں گے لیکن عدالت کے سامنے جا کے انہوں نے اس انڈر ٹیکنگ کو جو انڈیمیٹی بانڈ دیا سہی لیکن کسی اور انڈر ٹیکنگ کو مان لیا تو ایکچولی تھوڑی سی سیاست میں نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے تو اس کو مطلب ہیمنیٹیرین گراؤنڈ پہ دیکھا کہ ایک شخص کی اگر اتنی طبیعت خراب ہے جو میڈیکل ریپورٹ سے تیہ ہوتی ہے بات تو اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کو نہیں کرنی چاہیے تھی چاہے ہم ہو یا وہ ہو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں آنی چاہیے تھی جس طرح آئی بارال جو سچ ہے آپ کے سامنے ہیں کسی نے یہ فرمایا کہ ایک انوکٹڈ آدمی کو بہار جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اس پہ دوہزار سات کا روپ بی قادری کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ موجود ہے کسی نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ انڈیمنٹی بارنڈ کی شرط تو غیر آئی نہیں ہے غیر قانونی ہے اس پہ دوہزار چار کا جانگیر بدل صاحب کا لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ متعدد بار بارنڈ پہ لوگوں کو چھوڑا گیا باہر جانے دیا گیا اور جانگیر بدل صاحب سے بھی اس وقت دو لاکھ روپے کا انڈیمنٹی بارنڈ لیا تھا تو یہ سٹیڈی کر لیا کریں پھر بتایا کریں میری دانمائی کریں میں بھی کوئی حرف آخر نہیں ہوں چھوٹا وکیل ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں لکھ پڑھ کے بات کروں غلطی بھی ہو سکتی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح چیز انسان ہوں غلطی ہو سکتی لیکن یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی میریٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے میریٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں ہونا ہے یہ انٹینم آڈر ایک دیا گیا اور ہمارے بکلا نے اس میں کنسنٹ نہیں دی عدالت نے کوشش کی کہ دونوں سے کنسنٹ لیں ہمارا ورژن بھی لیں ان کا ورژن بھی لیں اور ان کے ورژن کو پھر ترمیم کیا ہمارا ورژن جو تھا وہ سامنے تھا لیکن ساتھ ساتھ اس میں کچھ چیزیں ایسی آگئیں جو کہ میرے خیال میں زیادہ اونرس ہیں کہ ہمارا انٹینمیٹی بانڈ ضرور تھا اور ہم انٹینمیٹی بانڈ پہ فائنل ہیرنگ پہ پریس بھی کریں گے جس کا فیصلہ جنوری میں ہوگا کسی نے کہا کہ اس کی اپیل کرنی چاہیے اچھا دیکھیں اپیل کا قانون یہ ہے کہ اگر انٹینم آڈر ہوتا ہے تو اپیل جو ہے نارمالی سپریم کورٹ نائنٹی نائی پرسنٹ اف دی ٹائمز انٹرٹین نہیں کرتی تو ایسی چیز پہ اپیل کرنی ہے جو کہ جس پہ قانون جو ہے گنجائش موجود ہے ایسی چیز پہ اپیل نہیں کرنی جس پہ گنجائش موجود نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا کوئی پرسنل عمراند خان صاحب کا یا میرا یا کسی کا ایجنڈا نہ اپوزیشن کے خلاف ہے نہ کسی کے خلاف ہے ہاں اکموٹی بلیٹی کا ایجنڈا ہے وہ اکروس دے بورڈ ہے سب کے لیے اور اس میں پوری کوشش ہی ہے کہ ایسا پاکستان ہم لوگ بنا سکیں سارے مل کے چاہے گنمنٹ ہو اپوزیشن ہو جس میں کرپشن کی بازگشت نہ ہو ایک کرپشن سری سسائیٹی اگر ہم بنا سکیں گے تو پاکستان جو ہے وہ ایک نیکس لیول پہ جا سکتا ہے زیادہ تر جو اکنامک جو ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا کہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی عربوں کے حساب سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی کیک بیکس ہوتے رہے اور اب آپ جس طرح میں حفیظ شیخ کی تعریف کرتا ہوں ان کی اکنامک ٹیم کی تعریف کرتا ہوں جس طرح شبر زیدی صاحب کی تعریف کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کام کیا دیکھیں ٹرائل این ایرر بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن آج کی اکنامی کیا ہے ایک سال پہلے جب ہم گورنٹ میں آئے تھے تو آج کی اکنامی اس کے انڈیکیٹرز ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے we are out of the woods لیکن اس میں سب آپ کی مدد کی ضرورت ہے جو انڈیکیٹرز وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس طرح کی منی لانڈرنگ جو کہ ہوتی تھی سارے ڈالرز اور کیک بیکس لے کے باہر بھیجا جاتا تھا وہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی اسی لیے سنبھال ملا ہے ایکنامی کو اور اس کو اکنامی کو اس کے بعد میری گزارش یہ تھی کہ لہور ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ دیکھیں تو ایک بات انہوں نے تسلیم کی کہ چار ہفتے کی پرمیشن ملے گی ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ چار ہفتے کی تو پرمیشن ہوتی نہیں اور اس کا کوئی پرسیڈنس نہیں ہے لہور ہائی کورٹ نے اسی انٹینرم آڈر سے کہہ دیا کہ چار ہفتے کی پرمیشن دیا آپ نے ٹھیک دی پھر ون ٹائم پرمیشن ہم نے دی یعنی جو اس کا رول تھا ای سی ای سی ال کا رول تھا تھری سی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آدمی نہیں جا سکتا اگر ہمارا فیصلہ بلکل غلط ہوتا کہ کنوکٹڈ آدمی نہیں جا سکتا اور ون ٹائم پرمیشن نہیں ہو سکتی تو لاہور ہائی کورٹ جانے تھوڑی دیتی لاہور ہائی کورٹ اس کو روک دیتی تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ چیز بھی تسلیم کی کہ ون ٹائم پرمیشن ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو شباز شریف صاحب کو کنٹیمٹ ہو سکتی ہے ہمارے پاس کنٹیمٹ لگانے کا کوئی ذابطہ نہیں تھا وہ تو کورٹ ہی کر سکتی ہے اور کورٹ نے ایکچولی اس کو کنٹیمٹ میں کنورٹ کر دیا ہے پھر ساتھ ساتھ میڈیکل جو کنڈیشن ہے ان کی اس کو چیک کرنے کے لیے پاکستان کی جو ایم بیسی ہے اس کی ٹاسکنگ کر دی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ ٹین پسینٹ فائی پسینٹ وہ جو وہ ہم نے آرڈر پاس کیا تھا جس میں انڈیمٹ کی شرط تھی اس کو سسپینٹ کیا گیا تو دیٹ ایکسٹینٹ باقی سارا نائنٹی نائنٹی فائی پسینٹ وہ آرڈر انٹیکٹ ہے تو میرا اپنا اپنی گزارش یہ ہے کہ اب جنوری کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سہر آسل بحث ہوتی ہے جو سب کمیٹی کا ڈیٹیلڈ ایک ریزننگ تھی ریکارڈ نوٹ تھا اس کو پڑھا جانا ہے اس کی ریزننگ سامنے لہور ہائی کورٹ کے رکھنی ہے اور اس کے بعد جو بھی لہور ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے کیونکہ یہ ایک پریسیڈنس ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی ایسا پریسیڈنس کریئٹ ہو گیا ہے جس میں فیڈل گورنمنٹ کو اپیل کرنی ہے تو فیڈل گورنمنٹ ضرور اپیل کرے گی تو اپیل کا جو ہمارے پاس چانس ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس انٹیرم یا ایڈ انٹیرم آرڈر کی اپیل نہیں کی تو ہمارے پاس اب چانس نہیں ہے لیکن بات صحیح یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو بلکل ٹھیک فیصلے ہمیشہ کرنے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کا جو ہیمن رائٹس اینگل ہے وہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے یہ بات تیہ ہے درست ہے نواز شریف صاحب کی جو رپورٹس میڈیکل آئی تھیں ہم دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لئے اللہ کی ذات ان کو شفا دے اور وہ واپس آ کے سیاست کریں اور سیاست کے میدان میں ان سے مقابلہ ہو اور ان کو کچھ ہو جائے کچھ ہو جاتا اللہ کی ذات ایسا ان کو شفا دے لیکن یہ تمام کی تمام آج کا بھی ڈیسیزن کہ کوئی اپیل فائل نہیں یہ کیابنٹ کا یونیمز فیصلہ ہے اور پہلا بھی فیصلہ کہ ان کو باہر جانے دیا جائے ون ٹائم پرمیشن ہو چار ہفتے کی پرمیشن ہو انڈیمیٹی بانڈ ہو یہ بھی کیابنٹ کا یونیمز فیصلہ تھا تو اوہر ٹو مائی سیسٹر سلام آمد 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 جی سلام جی سر فاروک صاحب آپ کیا رہے چارس بکرار اور ساتھ کیا رہے ہیں کہ بھی 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 یہ تو یہ اظہار کرتے جی سر یہ جو کیابنٹ ہے میٹم آج یعنی میں پالیسی اگریٹ کی ہے کہ میرا اپنا رائے فاروک صاحب بدا سکتری یہ سی سی آئی کا میڈیٹ ہے اس کی سن کی پالیسی بروپ پر میں ایک لئے کردے سیکنڈ بروپ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا مجرموں کو تبادلے کا کوئی ایگریمنٹ ہے اگر نہیں ہے تو کیونکہ ہماری اپنی کی مان کہیں کہ ایدمی ہے عطاق حسیب اتر ہیں یہ عوال شریف کے دو برکدار ہیں اس کا اتھار ہیں ہم انہیں تو لاؤ بھی سکے اور یہ 28 دن میں تو ڈینڈی ٹھیک ہی ہوتا یہ اتنی ساری بیماریا کس طرح ٹھیک ہوں گی اور کس طرح واپس آئیں گے اور آپ کو اپنے کو یاد دیا ہے جب اٹھائیں گے کے بعد کس طریقے سے ان کو پرسیل کیا دائے گا واپس کریں گے تینکیو ویری مچ سنہ اللہ آپ ہمیشہ اچھے سوال کرتے ہیں اور پہلا آپ کا سوال ہے اس کو دیکھیں امپورٹنٹ ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے سنہ اللہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپیل کا جانس انٹیکٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اپیل ہم نے نہیں کی تو یہ تضاد ہے یہ سنہ اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اس کو سمجھانا بڑا ضروری ہے دیکھیں جب بھی کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس کا اگر ایک انٹیرم آرڈر ہوتا ہے اور ایک فائنل آرڈر ہوتا ہے جب انٹیرم آرڈر کی اپیل نہ کی جائے تو انٹیرم آرڈر جو ہے وہ فائنل آرڈر سے مرج کر جاتا ہے اور پھر اس کی ایک ساتھ اپیل کی جاتی ہے تو ان آرڈر ورڈز یہ اس وقت اپیل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان یہ متعدد فیصلے کر چکی ہے کہ انٹیرم آرڈر میں ہم اپیلیں نہیں سنیں گے وہ بالکل پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ کیسز ہوتے ہیں جہاں انٹیرم آرڈر پہ اپیلیں ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ فیصلہ سر جوڑ کے ہم نے کیا ہماری لیگل ٹیم میں ایٹینی جنرل صاحب بھی ہیں جزاد اکبر بھی ہیں میں بھی ہوں ہماری باجی بھی ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں تو مل کے فیصلہ کیا اور کیابنٹ کے سامنے بھی وہاں لویز ہیں کیابنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب اور ساری ان کو بات بتائے گئی کہ دیکھیں ہم اس کی اپیل کرتے ہیں تو 99.999% تو یہ اپیل نہیں ہوگی یہ ریجیکٹ ہو جائے گی ایٹ انٹرم یہ انٹرم آرڈر کی اپیل ہے لیکن ہمارا اپیل کا رائٹ انٹیکٹ ہے جب یہ جنوری میں فیصلہ ہوگا یا جب بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے لہور آئے کورٹ کا ہم اس کی اپیل کر سکتے ہیں اچھے کسی نے یہ بھی ایک بہت امدہ ایک بات کی کہ جی اب یہ کیا پاکستان میں ہر قیدی جو ہے باہر جا سکے گا اس کا بڑا سمپل جواب ہے پاکستان میں کوئی بھی قیدی ہو اگر اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو اس قسم کی پریسیڈنس موجود ہیں دنیا جہاں میں پاکستان میں بھی کہ وہ باہر جا سکتا ہے لیکن سٹیٹ جو ہے اس کے علاج کو فنڈ نہیں کر رہی ہے نوازشریف صاحب کا علاج سٹیٹ تو نہیں کراری نا باہر تو لہٰذا اگر صرف جانے جانے کی بار اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے باہر جانے دیں اس لیے جانے دیں کہ میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور اگر میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹرز نیوٹریلٹی سے یہ کنفرم کر دیتے ہیں تو یہ ایک ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ رپریٹ دی جا سکتی ہے کہ وہ آدمی باہر جائے انہوں نے بات کی کہ کیا ہمارا برطانیہ کے ساتھ ایسا کوئی مہایدہ ہے دیکھئے یہ جب گورنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں ان کے ایم پی ساجد ساجد صاحب آئی تھے پورا نام ساجد کا میں بھول رہا ہوں اور اور شہزاد اکبر میں اور ساجد ہم نے بیٹھ کے اس پر ڈسکاشن بھی کیا تھا پر پیس کنفرنس بھی کی تھی تو ہمارا یہ بال جو ہے وہ اس کی رولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے برطانیہ کے ساتھ اور یہ جتنا بھی نواز شریف صاحب جو بہار گئے ہیں اس کی جو شہزاد اکبر نے مجھے ساری بات بتائی ہے جو ہمارا ڈسکاشن ہوا ہے تو یہ ہم برٹیج گورنمنٹ کے نالج میں یہ تمام چیزیں ضرور لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی پاکستان کی ایمبیسی کو ٹاسک دی ہے لار آئی کورٹ کے اس آرڈر نے کہ ان کی پیریوڈکلی اگر ذرا سب ہی سسپیکٹ ہو وہ چیک کریں گے ان کی ہیلتھ کنڈیشن اور پیریوڈکلی ان کو رپورٹس جو ہیں وہ لار آئے کورٹ کو دینی ہے تو دیکھیں جب یہ جب یہ کوئی بھی کیس اس قسم کا عدالت میں چلا جاتا ہے تو یہ پھر وہ شخص جو ہے عدالت کی تحویل میں ہوتا ہے تو عدالت نے دانست میں جانے دیا اور اس پہ باقی تمام کنڈیشنز ایڈ کر دی ایک کنڈیشن ریلیکس کر دی عدالت کا سواب دی رہا ہے لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب فائنل فیصلہ آتا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کی کوئی قانونی چارجوئی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ اس وقت کا فیصلہ ہے یہ یہ باجی دسنگی دیکھیں یہ بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ کو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سناولہ پڑھ کے آتا ہے اور اس کی ہمارے ایجنڈے رسائی ہوتی ہے یہ ہے ہمارا انٹیلیجنس پہ لیے کہ ہمارا ایجنڈہ اس تک پہنچ کیسے جاتا ہے برحال دیکھیں یہ ای سی سی جو ہے اسی نے دو ہزار چھے میں اس پالیسی کو پاس کیا تھا پھر آپ کا کیبنٹ کے اندر اس کی پراپر اپروول ہوئی اب اس کے اندر کچھ امنٹمنٹس آئیں ہیں اور وہ سوبوں کا چونکہ اس سے پہلے اس کو یہ رائٹ دیا گیا تھا سوبوں کو کہ وہ ٹیرف ڈیٹرمنیشن جو ہے سوبوں کی رائے سے ہوتا تھا آج کیبنٹ نے جو اپروول دی ہے پرنسپل آلٹیمیٹلی اس کو سی سی آئے میں یہ لاسٹ لائن میں چاہوں گی پڑھ لیں سنوالہ صاحب تو فیڈرل کیبنٹ ڈیٹرمنیشن چاہوں گی پڑھ لائیں چاہوں گی پڑھ لائن صاحب اچھے چلیں چلیں سیکنڈ ڈاست یہ بڑھنا سوال ہے میڈا یہ کافت کو تکھائیں یہاں پر سنوالہ صاحب کی نسائی نہیں ہے لنبور سنوالہ صاحب کی کروا دیں سر آپ سے پیسٹن ہے کہ جو ریلیف سابق وزیراعظم محمد شیف صاحب کو دیا گیا ہے اس طرح سابق صدق کی بھی حالت جو بتائی جانی ہے ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے وہ باہر میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنا جو ذاتی معلجیاں ان تک بھی ایکسیس لی دی جاری ہے سوالے سے دوسرے میڈا مولانا فضل عمان صاحب کے بنوں میں بڑا لگتا رہا ہے حکومت کو پرتا ہے کہ جی پرامیسٹر صاحب بھی بہنوں کی کرپشن کا حساب بھی دیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سرام باز سے ضرورت کچھ لے بھی گیا ہوں تو میڈا وہ ذرا پتا چاہت کر رہے ہیں وہ یہاں سے کیا لے کے گئے ہیں دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا سوال آسف علی زداری صاحب کے لئے ہے تو پہلے تو ان کو شفاہ عطا فرمائیں اور ان کو صحیح کیاب کریں جہاں تک کہ ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو وہ عدالتیں ڈیٹرمنٹ کر رہی ہیں یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کا یا کسی کا فیصلہ نہیں ہے جو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کے حساب سے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور عدالتیں جو ہیں بائی دے وے میں جواب دے دوں اور عدالتیں جو ہیں اپنے ہر طور پہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ ایک فیر آرڈر پاس ہو علاج صحیح ہو اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور عدالتیں اگر کہیں غلط کرتی ہوں گی تو اس کی اپیل کی گنجائش موجود ہے اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ کیا ان کو باہر جانے دیا جائے گا مجھے نہیں پتا ان کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے اس کو میرٹ پہ دیکھا جائے گا اور میرٹ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس میں چونکہ پولٹیکل مسالہ آپ جو چاہ رہے تھے آپ کو مل نہیں رہا تو دیکھیں ان کو ریلیف جو ہے وہ رشید فلودے والے ہی دے سکتا ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے نکال لیے گے تو یوٹن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گے اور پھر نکال لیے گے تو وہ رشید فلودے والا ریلیف جو ہے وہ دے سکتا ہے اور قانونی ریلیف جب عدالت میں آئیں گے تو ظاہر ہے ایس پر لا ملے گا مولانا صاحب کا آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا لے کے گئے کیسے وہ کیا حاصل کر کے گئے تو مولانا صاحب جو لے کے گئے وہ اپنی عزت بچا کے لے گئے کیونکہ یہ جو استیفہ لینے آئے تھے الٹی میٹلی انہیں اپنی عزت بچانے کے لالے پڑھے اور ایلٹی میٹلی وہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں لے کے چلے گئے بہت شکریہ بہت شکریہ